بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سکیورٹیز پرائیویٹ لیمٹیڈ کو آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پیس سے اپنے اس ریگولر پرگرام مارکٹس اپڈیٹ میں کافی زیادہ اہم خبریں ہیں جو کہ آج ہم اس پرگرام میں بیان کریں گے سرپرائز آخری تیزی ٹیلی کارڈ یعنی کہ ٹیلی کو پکڑو یہ وہ ہمارے ٹاپکس رہیں گے جہاں پر ہم بات کریں گے سٹاک مارکٹ پر اور آج لگ بگ ہنڈنڈ ایکس میں ملا جھولا روجان دیکھا گیا اگرچہ کہ آج کاروبار کا خططہ ہنڈنڈ ایک سو چینوے پوائنٹس کو جمع کرتے ہوئے کر گیا اٹھالیس ہزار دو سو اور تیس پوائنٹس کی سطح کی آج کلوزنگ رہی جو کہ ایک بار پھر سے ڈائیس سالہ بلند ترین سطح ہے ایونچولی آج جو خبروں کا سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ اہم ہے جیسا کہ پاکستان نے جو پے کرنا ہے ایکسٹینڈر ڈیٹ یعنی کہ بیرونی جو کرزہ ہم نے دینا ہے دوسرے ممالک کا انکلوڈنگ آئی ایم ایف پیرس کلاب چینہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پچیس ارب ڈالرز ہے پچیس ارب ڈالر میں سے سٹیٹ بینک آنکہ سٹیٹ بینک آنکہ پاکستان کے گورننس آتھ کا یہ کہنا ہے کہ لگ بک گیارہ سے بارہ ارب ڈالرز ہم رول آور کریں گے بہت سارے ہمارے فرنڈی کانٹریز وہ ہم سے نہیں لیں گے باقی آدھا جو ہے وہ ارینج ہو جائے گا سرپرائز جہاں پر دیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل منیٹری پلیسی کو انچینج رکھا اور صرف انچینج ہی نہیں رکھا اس نے ساتھ میں یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ آئندہ کے دو مہینوں کے لیے انٹرس ریٹس مجمند رہیں گے بائیس پرسنٹ کی مجودہ سطح پر ان کو نہیں بڑھایا جائے گا اگست اور سپتمبر کے لیے دونوں مہینوں کے لیے دوسری طرف دیکھا جائے تو پٹرولیم پرائیسز میں کل جو کہ رد و بدل ہوتا ہے آخری رات وہ نہیں ہوا اور آج دس سے گیارہ بجے کے درمیان صبح ریٹس کو بڑھا دیا گیا تقریباً بیس روپے پٹرول اور بیس روپے ہی ڈیزل کی پرائیس کو بڑھایا گیا تیسرا جو سرپرائیس رہا وہ یہ رہا کہ بجلی کے ریٹس کو بھی بڑھایا گیا سات روپے پر یونٹ کے حساب سے زیادہ اب مہنگی ہو جائے گی کنزیومر پرائیس انڈیکس انفلیشن کا جو میئر ہے جولائی کے لئے رہا اٹھائیس اشاریہ تین برسنٹ کا ریٹ رہا اس کا جون میں سی پیائی کا انڈیکس کا جو ریٹ تھا انڈیکس کا وہ ١نی نائن پوائنٹ فور پرنٹ کا تھا ان فلیشن کم ہوئی پچھلے مہینے اور اس سے پچھلے مئنے جہاں پر 38 برسنٹ کا ریٹ آف انفلیشن تھا سی پ ہے این ڈیکس کا آخری الگ بگ دو ہفتے سے بھی کم کی bear duty년 ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کرنٹ اسمبلی قومی اسمبلی کی اور بہت ساری جو چین گوئیاں ہیں اس وقت کنفرم گیارہ اگست کو اسمبلیز ڈیسال ہوں گی تو یہ آخری ہفتہ ہے آخری تیزی ہے اور آج کی جو فارمیشن ہے ہنڈرڈ ایکس کی وہ کافی دلچسپ ہے چار سو سات پوائنٹس کا اضافہ آج کاروبار کے آغاز پر ہوا جبکہ اس کے فوراں بعد ہم نے ایک وقت پر ہنڈرڈ ایکس کو منفی زون میں بھی ٹریڈ ہوتے ہوا دیکھا گیا تمام انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس جو کہ پچھلے تین دن سے ریلی میں تھے بڑی تیزی کے ساتھ انڈیکس کو بڑھا رہے تھے ان میں آج پرافر ٹیکنگ دیکھی گئی جس میں کے کولگٹ ہپاور پاکستان پٹرولیم پی ایس او ایچ بی ایل او جی ڈی سی شیل ایچ ای ڈی اور نیشنل بینک یہ وہ سٹاکس تھے نو سٹاکس جنہوں نے باہم ایک سو اٹھتر پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی یعنی کہ ایک سو اٹھتر پوائنٹس ہنڈرڈ ایکس سے نکال دیئے آج کی خاص بات آج اینگرو گروپ میں کافی سرگرمی دہی جس طرح سے اینگرو کارپریشن اینگرو فٹلائزر اور اینگرو پولیمرز تینوں سٹاکس نے مجموعی طور پر آج انسٹھ پوائنٹس کی پازیٹیو کنٹیبیوش مجموعی ایک سو چینوئی پوائنٹس کی جو اپسرج ہے اس میں ٹیلی کارڈ اس وقت کافی اٹیکٹر دیکھا گیا آج خوستہ اور پر بہت بڑے عرصے کے بعد وولیوم لیڈرز کی لسٹ پر ٹاپ آف تر لسٹ رہا تین کروڑ ساٹھ لاک شیز کا تقریبا سٹاک میں کام ہوا اور آج تقریبا ایک ایسے لیول پر سٹاک بند ہوا ہے جہاں پر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آٹھ روپے بیالیس پیسے کی وہ ریزیسٹنس جو کہ سٹاک نے آج بریچ کی آٹھ ستر آٹھ روپے ستر پیسے کی سطح کے قریب بند ہوا وولیوز میں بڑے زبردست اضافہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ کا ایک زبردست وولیوم اور یہ وولیوم کے بہت سارے مینی ہیں بریک آؤٹ کے حوالے سے چاپی کوئی سٹاک کوئی ٹریڈنگ انسٹرومنٹ کسی لیول کو بریک کرتا ہے اور ایک بڑے والیوم کے ساتھ بریک کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کے بہت سارا آہم میسج ہوتا ہے اب جو اگلا لیول رہے گا وہ تقریبا 9 روپے 75 پیسے یا 10 روپے 25 پیسے کی سطح ہے لیکن یہاں پر سٹیٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ 8 روپے 40 پیسے یا اس سے تھوڑا سا کم آپ سٹاپ لاس ضرور رکھ سکتے ہیں اوورال جو پکچر ہے ٹریڈی کارڈ کی شارٹ ٹو میڈ ترم کے لیے وہ کافی پرامسنگ ہے اس حوالے سے سٹاک کی جو میجر ریزسٹنس یا ٹارگٹ پرائس ہو سکتا ہے وہ بارہ سے تیرہ روپے کی سطح کے درمیان میں دیکھا جا سکتا ہے تو کافی زیادہ پوٹینشل ہے آہ آخری تیزی کے حوالے سے جہاں پر آج کی فارمیشن رہی ہنڈ ایس کی ایک ہینگنگ مین کینڈلیسٹک پیٹرن ہے آہ یعنی کہ اس کی جو وک ہے جو باڈی ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کی وک ڈاؤن سائیڈ پر ایک لمبی وک ہے میسیج ہینگنگ مین فارمیشن کا یہ ہے کہ ایک سیلنگ پریشر یہاں پر بلکل قریب ہے کہ آنے والا ہے مارکیٹ میں اور ایک قسم کا ٹاپ ہے جس کی کنفرمیشن کل ہمیں محصول ہو جائے گی کل کا مارکیٹ کا بھیویر بہت عام ہوگا اس کی کنفرمیشن کے لیے کہ آیا واقعی ہینگنگ مین فارمیشن ہے اور یہاں سے مارکیٹ اگر پریشر لیتی ہے ریورس کرتی ہے ڈاؤن سائیڈ پر تو یہ ڈیفینیٹلی کنفرمیشن آئے گی اپ سائیڈ پر آج کا جو ہی ہے وہی ریزیسٹنس کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کل کے سیشن کے لیے یعنی کہ اٹھالیس ہزار چار سو اکتالیس اشاریہ آٹھ چار کا پوائنٹس کا جو لیول ہے وہ بسکلی اس وقت ریزیسٹنس کے طور پر ایکٹ کرے گا یا اس کے ساتھ ساتھ جو اب بہت قریب ریزیسٹنس ہے میجر ریزیسٹنس اٹھالیس ہزار نو سو چھے سی پوائنٹس کی سطح پر رہ سکتی ہے ڈاؤن سائیڈ پر ہنڈ ایکس کا جو ابتدائی سپورٹ رہے گا وہ سنتالیس ہزار ساتھ سو آٹھ پوائنٹس کی سطح پر ہے جبکہ آج ہنڈ ایکس سے مزید تو ایک سو چھے نوے پوائنٹس کا اضافہ اور یہ ایک سو چھے نوے پوائنٹس کا اضافہ ڈیلی آر ایس آئی جو کہ ایک قسم کا اسکی لیٹر ہے اور بارٹ اور اور سوڈ کنڈیشن کو مہیر کرنے کا وہ چھے سی اشاریہ ایک ایک کی ریڈنگ جو کہ ایک ہائیلی اور بارٹ مارکٹ کنڈیشن ہے وہاں پر پہنچ گیا اس سے پہلے اس طرح کی جو ہائیلی اور بارٹ کنڈیشن تھیں وہ ہم نے دیکھیں تین اگست دو ہزار بیس کو یعنی کہ تین سال کے بعد اور وہاں پر ہنڈ ایکس کا جو ڈیلی آر ایس آئی ہے وہ اٹھاسی کی ریڈنگ سے بھی ایکسیڈ کر گیا ساڑھے اٹھاسی کے آس پاس تھی والی ایس میں اگر ہم دیکھیں تو آج اضافہ ضرور ہوا تقریباً ساڑھے تیرہ پرسن کا اضافہ تھا کل کے نسبت پر ستاسٹھ کروڑ اور پیسٹھ لاکھ شیز کا ٹوٹل کام دیکھا بازار میں آج جس کی مالیت تقریباً اکیس اشاریہ تین ارب روپیہ تھی کل کا والیم دیکھیں اور اس کی مالیت آج کی مالیت سے زیادہ تھی کل لگ بگ انسٹھ کروڑ اور پچاسی لاکھ شیز کا کام تھا بازار میں اس کی مالیت تئیس شیعہ چھ ارب روپیہ تھی کل آج تین سو تریپن سٹاکس میں ٹریڈ ہوا دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد کی نمبر آف ٹریڈز رہی دو سو چھپی سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ اٹھانوے سٹاکس کی قیمتوں میں گراوٹ جبکہ انتیس سٹاکس ایک بڑی لسٹ ہے وہ انچینج دیکھے گئے اوورال یہاں پر جن سٹاکس میں بہت زیادہ ریلی دیکھی گئی ان میں پرافٹ ٹیکنگ بہت زیادہ ترجیح ہونی چاہیے مجودہ انفلیٹیڈ لیورز پر دوسری جہاں پر خبریں ہیں جہاں پر فیڈل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس کلیکشن کا فگر رہا پانسو چھتیس ارب روپیہ اس نے جمع کیا کولیکٹ کیا جولائی کا پہلا مہینڈہ مالی سال تیس چوبیس کا ٹارگر تھا پانسو چونتیس ارب روپیہ کا کولیکشن کا اینگرو پولیمر کیمیکلز نے ایگریمنٹ سائن کیا سوی ساؤت گیس کمپنی کے ساتھ گیس کی سپلائی کے لیے تو سٹاک میں کافی بہتری رکھی گئی اسی حوالے سے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تذریعات کے ساتھ دیکھنا مت بولیے گا ہمیں اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ